اسلام علیکم دوستو آئی ٹی پروفیشنل کی طرف سے میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک علیہ دہ ریکویسٹ کی کلاس کریئٹ کر کے اپنی ریکویسٹ کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں دوستو پچھلی دفعہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے فارم کریئٹ کیا تھا ہے کہ ویو اور ایک آوٹ پوٹ کا جو ویو ہے وہ کریئٹ کیا تھا اور ایک کنٹرولر تو اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز دیکھ لیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آسکے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے اور آپ نیو ٹرینڈ سے آگاہ رہ سکیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارے پاس فارم ہے اور اس فارم کی اوپر دو انپوٹس ہیں نیم اور موبائل کی تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ریکویسٹ بیجنی ہے انپوٹ پہ یہ ہمارا راؤٹ ویب ڈائٹ پی ایچ پی میں ڈیفائن ہے انپوٹ اور انپوٹ پہ ہم نے مائی کنٹرولر کے اوپر ایک ہم نے فنکشن بنایا ہے مائی انپوٹ تو یہ ہم یہاں پہ یہ فنکشن جو ہے کارل کر رہے ہیں اور اس کے اندر پچھلی دفعہ ہم نے سمپل ریکویسٹ کا ابجیکٹ کریئٹ کر کے اس ریکویسٹ کو ویلیڈیٹ کیا تھا اس دفعہ جو ہے ہم اپنی ریکویسٹ کریئٹ کریں گے اور اس کے ذریعے اس کو ویلیڈیٹ کریں گے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک کمانڈ پوٹ کرنی ہے پی ایچ پی آرٹیزن میک ریکویسٹ ریکویسٹ ڈالنے کے بعد دوستو اپنے ریکویسٹ کا نیم ڈالنا ہے تو میں فارم ڈالتا ہوں تو اس کے ساتھ فارم یہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد میں انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں تو ہمارے جو ریکویسٹ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی تو اگر میں اس کو ریفریش کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکویسٹ کے فورڈر کے اندر ہماری ریکویسٹ کریئٹ ہو چکی ہے دوستو جو رولز ہم نے یہاں پہ ڈالے تھے یہی رولز اب ہم یہاں سے ختم کر دیں گے اور اب ڈالیں گے جا کے پوم کی جو ریکویسٹ ہے اس میں تو ہم نے سمپل جو ہے نیم کی اوپر ایک چیک لگایا تھا کہ وہ ریکوائیڈ ہوگا واقع اور بھی چیک دیئے ہوئے ہیں ویلیڈیشن روز دیئے ہوئے ہیں وہ آپ لارول کی ہم ایب سائٹ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دوسرا ہمارے پاس ہے موبائل یہ بھی ریکوائیڈ ہے تو میں اس کی اوپر ڈال دیتا ہوں ریکوائیڈ اس کے بعد دوستو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ لارول ہمیں ایفشیلٹی دیتا ہے کہ ہم یہاں پہ چیک کر سکیں کہ یہ جو ریکویسٹ بھیج رہا ہے یہ اس کا ایل ہے یا نہیں ہم کچھ ایکشن چاہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ایڈمن کرے تو یہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ایڈمن ہے تو ٹرو ریٹین کروا دیں گے تو یہ اثرائیڈ ہو جائے گا ورنہ فالس تو پہلے میں اس کو فالس ہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ جاتا ہوں دوستو تو اب جیسے ہم جیسے ہم نے یہ عام جو کامن ریکویسٹ اس کا اوپجیکٹ کریئٹ کیا تھا یہ ہی اوپجیکٹ ہم اپنی فارم ریکویسٹ کا جو ہے کریئٹ کریں گے میں یہاں پہ ڈالتا ہوں فارم ریکویسٹ تو آپ نے دوستو یہ اس طرح ایمپورٹ بھی کرنی ہے یوز ایپ ایٹی ٹی پی ریکویسٹ کے اندر ہماری جو ریکویسٹ پڑی ہے اس طرح آپ نے اس کو ایمپورٹ بھی کرنا ہے ایمپورٹ کرنے کے بعد دوستو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ سیمپل ایک میتھر لگانا ہے ویلی ریٹیڈ اور کچھ نہیں کرنا اب اگر ہم جاتے ہیں اپنے براؤزر میں اور اس کو ریفریش کرتے ہیں ریفریش کرنے کے بعد میں سب میٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دائیکشن از اناتھرائیڈ کیونکہ ہم ہم نے یہاں پہ اپنی ریکویسٹ کی اوپر فارس ریٹن کروایا ہے تو میں ٹرو ریٹن کرواں گا تو اب ہمارے رولز اپلائی ہوں گے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایڈمن ہے یا کوئی کامن یوزر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوستو یہاں پہ وہی ایررز آ رہے ہیں جو ہم نے وہاں پہ رولز لگائے گئے ہیں فار ایکزیمپل یہ ہے تو ہماری ریکویسٹ کی اوپر ہم نیم کی اوپر نہیں چیک لگاتے تو نیم کے لیے کوئی ویلیڈیشن وہاں پہ شو نہیں ہوگی اگر ہم نیم کو انپیٹی سب میٹ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم موبائل کو نہیں کر سکتے تو میں موبائل کو بھی کرتا ہوں تو اب ہم اپنے آوٹ پوٹ کے ویو پہ چلے گئے ہیں تو ہم نے کیا کیا دوستو ہم نے ایک فارم کریئٹ کیا اس کی اوپر نیم اور موبائل کا ایک انپوٹ باکس دیا ہوئے جب ہم اس کو سب میٹ کرتے ہیں تو یہ انپوٹ کے راؤٹ پے جاتی ہے اور انپوٹ کا راؤٹ جو ہے وہ میں لے جاتا ہے ہماری کنٹرولر کے اوپر انپوٹ فانکشن کے اوپر انپوٹ کے فانکشن میں کیا ہو رہا ہے دوستو کہ ایک ریکویسٹ بنی ہوئی ہے lacking request کو ہم جس ٹائپ کی ریکویسٹ ہے وہ ہے فارم ریکویسٹ فارم ریکویسٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے اس ریکویسٹ کو پہلے ویلیڈیٹ کیا ہے کہ موبائل نمبر جو ہم نیم بھی ڈال دیتے ہیں موبائل اور نیم جو ہے وہ وہ ریکوائیڈ ہیں اگر وہ ہوں گے تو نیکسٹ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو یہ جب ریکویسٹ یہاں بنتی ہے تو یہ پہلے ویلیڈیٹ ہوتی ہے یہاں پہ اگر وہ یہ ان رولز کو فالو کرتے ہوئے ریکویسٹ آتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر ہمارا جو ویو ہے آوٹپوٹ وہ ریٹرن ہو جاتا ہے یہ والا تو اگر نہیں ہوتی تو پھر جو ہے ایرز جو ہیں وہ ریٹرن ہو جاتے ہیں اس فارم کے اوپر جو آپ نے یہاں پہ شو کروائے گئے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ پہنچو تو ویڈیو کو لائک میٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیمالے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے